السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جب بھی ہم کچن میں ہری مرچوں اور لال مرچوں کا کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ جلن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھوں پر سپورٹ سے بن جاتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک برطن میں پانی لے لینا ہے اور اس میں ہم لوگ ایک ٹی سپون جو ہے تو وہ حلدی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے پانی آپ نے فریچ کا ہی یوز کرنا ہے یعنی کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ تھنڈے پانی سے جلن جو ہے تو وہ بہت جل کم ہو جاتی ہے اس سے آپ کے ہاتھوں کی جو ریڈنس ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو ہم لوگ اب اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں ویورز یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے برطن تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس میں ہمارے ہاتھ جو ہیں تو وہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں تو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اسی طرح ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھنا ہوگا اس طرح سے آپ کے ہاتھوں کی جو جلن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو ریڈنیس ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن ریڈنیس جو ہے تو وہ اتنے جلدی ختم نہیں ہوگی لیکن ہاتھوں پہ جو جلن ہے تو وہ کافی کم ہو جائے گی اس طریقے سے جلن کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جیسا کہ آلو کو کٹ کر ہاتھوں پر رب کریں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں تو دہی کا بھی اپنے ہاتھوں پر استعمال کرتے ہیں مطلب دہی کو ہاتھوں پر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہاتھوں کی جلن ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ والا طریقہ بہت ہی زبردست ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس کی بنائی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ طریقہ بہت ہی زبردست ہے تو یہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہاتھوں میں جو وہ ریڈنس تھی تو وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے اور ہاتھوں کی جلن بھی کم ہو گئی ہے ہاتھوں کو سکھا کر اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا سرسو کا تیل لے لینا ہے اور وہ ہاتھوں پر اس طرح سے آپ لوگوں نے مل لینا ہے تو بس اس کے بعد جو بھی جلن جو کچھ بھی اپنے آپ کے ہاتھ پہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو ہے نہ زبردست ٹپ اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ بہت فائدہ من ٹپ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا